اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ٹاپکس ہیں وہ شیئر ہو چکے ہیں جو کہ آپ پلے لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایم سی کیوز کو دیکھ لیتے ہیں تو ایم سی کیوز جو ہے پہلی ایم سی کیوز ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے کنیت ہے تو اس کا جواب علیف ہے ابو عبد الرحمن دوسرا ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی سیرت کا نمائیہ پہلو تھا تو اس کا بھی علیف جواب ہے زہد و تقوی اس کی تیسری ایم سی کیوز ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کیا ارشاد فرمایا جس کا آنسر بھی علیف ہے اسمان والوں کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ محبوب اس کے بعد چوتھی ایم سی کیوز ہے صحیفہ ساتھ کا مرتب کرنے والی شخصیت ہیں تو اس کا جواب بے ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ اور لاسٹ ایم سی کیوز ایکسسائز کی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہمارے لئے سب سے اہم سبق ہے تو اس کا جواب جو ہے جیم ہے علم و فان سے محبت کا نیکسٹ شارڈ کوئسٹن تو پہلے شارڈ کوئسٹن ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے والد اور والدہ کا نام لکھیں تو اس کا جواب دیکھنے کے لئے ہم بیک جائیں گے تو اس کا جواب جو ہے یہاں سے آپ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عمرو بن عاص اور والدہ کا نام رائطہ بن بنت منبع تھا تو یہ اس کا آنسر ہے پہلے شارڈ کوئسٹن کا دوسرے شارڈ کوئسٹن ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے زہد تقوی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں تو اس کا جواب جو ہے یہاں سے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں کہ زہد تقوی حضرت عبداللہ بن عمرو کی شخصیت کا نمائیہ پہلو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مساہبت سے جو وقت باقی بجتا وہ یادِ الہی میں گزارتے تھے جن بھر روزے کی حالت میں رہتے اور رات عبادت میں گزارتے تھے نیک شارڈ کوئسٹن ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی اہلِ بیعتِ اتحار سے محبت کا کوئی ایک واقعہ بیان کریں تو اس کا جواب دیکھتی ہیں تو اس کا جواب جو ہے یہاں سے شروع ہوگا حضرت رجعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نوی میں ایک مرتبہ جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہاں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی وجود تھے حضرت عبداللہ بن عمرو نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو مسجد نوی میں آتے ہوئے دیکھ کر کہا کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں اگہا نہ کروں جو اسمان والوں کے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے لوگوں نے کہا کیوں نہیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ یہ ہے جو تمہارے سامنے تشریف لا رہے ہیں یعنی حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ تو یہ تیسرے سوال اس کا جواب ہے چوتھ سوال ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی علم حدیث کے حوالے سے خدمات واضح کریں تو اس کا جواب آپ لوگ یہ لکھ سکتے ہیں مطلب آپ اس کا جواب جو ہے ترتیب کچھ اس طرح سے آپ بنا لیجے گا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے سات سو احادیث جو ہیں وہ مروی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات و ملفوزات کا ایک مجموعہ جمع کیا جسے صحیفہ سادکہ کہا جاتا ہے تو یہ چوتھ سوال جو ہے اس کا جواب ہے لاش آٹھ کوئسٹن حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے کب اور کہاں وفات پائی تو پانچویں شارٹ کوئسٹن کے جواب ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے سسٹی فائم اور پینسٹھ ہدری میں فستات میں وفات پائی تو اس طرح آپ کے پانچ شارٹ کوئسٹن جو ہیں ایکٹسائز کے مکمل ہوئے لونگ کوئسٹن تو سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی تحریر کریں تو یہ جو ہے آپ نے شروع سے جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے لونگ کوئسٹن تو آپ نے یہ سارا جو ہے لکھ لینا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے جو ہے یہاں سے تھوڑا سا لکھ کر ایڈ میں آپ لوگوں نے وفات جو ہے لکھ لینی ہے مطلب اوبرال پورا چپٹر ویسے لکھا جا سکتے حالات زندگی میں لیکن آپ شروع والا پیرہ اور تھوڑا سا بیچ میں لکھ کر ایڈ میں وفات والا پیرہ لکھ کر لونگ کوئسٹن جو ہے اس طرح بنا سکتے ہیں دوسرا لونگ کوئسٹن ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی علمی خدمات تحریر کریں تو اس کا جواب جو ہے آپ یہاں سے سٹارٹ کریں گے صحیح فساد کے اقتردوین والی جو ہیڈنگ ہے اور آپ وفات سے پہلے تک جو ہے اس کو فنش کر دیں گے تو یہ آپ کا دوسرا لونگ کوئسٹن جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا یہ چیپ نور سکس کا تیسرا ٹاپک حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ تو یہ کمپلیٹ ہوا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک جو ہوگا چیپ نور سکس کا وہ ڈسکس کریں گے اس سے پہلے والے جو ٹاپک ہیں وہ آر ایڈ شیئر ہو چکے ہیں جو کہ آپ چینل اوپن کر کے پلی لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ